تنسر مدن عبادا عزیزہ نگرامی وقع اللہ کا بے پایا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے آخری رسول کی امت میں پیدا کیا ہے اور ہمارے لئے قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لناس تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں نکالی گئی ہیں سب سے بہترین امت ہو اس کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ بن مانگے اس نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا یہ حیثیت یہ مقام عطا فرمایا لیکن میرے عزیزو ہمارے سارے عقیدے کا دار و مدار ہماری زندگی ہماری موت یا جو کچھ بھی یہاں کے معاملات ہیں اس پر ہے کہ آپ کا کل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو میرا رب چاہے وہی ہوتا ہے جو وہ چاہے وہی ہوگا میں جو چاہوں وہ ہو جائے ضروری نہیں ہے اسی لئے بندوں کو صوفیہ اکرام نے یہ تعلیم دی ہے کہ خدا بننے کی کوشش مت کرنا تم خدا بننے کی کوشش مت کرنا بھلا کبھی تم نے کوشش کیا ہے خدا بننے کی لیکن بزرگان دین جب یہ تلقین کرتے ہیں تو کیوں محبوبِ الٰہی نے اپنے ایک مریض سے فرمایا کہ خدا بننے کی کوشش مت کرنا اس نے پوچھا ہم کب کل کوشش کرتے ہیں آپ نے فرمایا کبھی کبھار تم چاہتے ہو کہ یہ کام ہو جائے اور سوچتے ہونا ہی چاہیے یہ شان تو صرف اللہ کی ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئَن اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف فرما دیتا کن ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے بندے کی شان یہ نہیں ہے اللہ کی قدرت پر جب تمہارا یقین بڑھ جائے تب پھر میں آپ کو بتاتا ہوں زندگی کیسی ہوتی ہے آج مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ جلسے کا نام کیا ہے مفتی شمشات صاحب نے محمیز فکر کو تبدیل کیا اور فرمایا کہ تعلیمات غوثِ عظم سرکار غوثِ پاک کا نام کیا تھا عبدالقادر عبدالقادر یعنی قدرت والے خدا کا بندہ تقدیر پر یقین رکھنا نام میں ہی شامل تھا ایک بار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ میں یہ ہماری زندگیوں سے بہت میل کھاتی ہوئی چیز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ آج پریشان ہیں نا اب کیا ہوگا کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا امت کا کیا ہوگا گھر کا کیا ہوگا سوچنا تو ٹھیک ہے لیکن ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے گا رب تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا لیکن تمہیں تدبیر کا حکم دیا گیا ہے دے رہے تھے سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے اسی اسنا میں چھت سے ایک کالے رنگ کا سامپ آپ کے کندے پر گر گیا غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دے رہے ہیں سامپ گر گیا اور پھر وہ آپ کے گلے میں سے اندر داخل ہوتے ہوئے آستین میں گھس گیا اور ادھر سے مو باہر نکالا جبے سے اور آپ خطبہ دے رہے ہیں لوگوں میں بھگدر مچ گئی اتنا خطرناک قسم کا سامپ تھا کہ دیکھو تو حیبت تاری ہو جائے پھر وہ سامپ کبھی آپ کے گلے پر لپٹتا کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر اور آپ مسلسل خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ خطبے کے دوران وہ سامپ اپنا چہرہ لا کر کے غوثِ پاک کے چہرے کے سامنے کیا ڈراؤنی شکل تھی لیکن خطبہ نہ رکا تھا نہ رکنا تھا وہ سامپ واپس اسی طرح سے آپ کے جسم سے اترتے ہوئے واپس چھت کی طرف چلا گیا غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھاگے ہوئے لوگوں کو بلاتے رہے کہ بیٹھ جاؤ کچھ لوگ تھے ادھر ادھر تھے بہت سارے مجمع میں جمع ہوئے تھے تو خطبہ ختم ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا حضور اس قدر حیبتناک جانور آپ کے گلے میں لٹکا تھا شیطان تھا مجھ سے پہلے نجانے کتنے علماء اور اولیاء کا اس نے انتہان لیا اور میں جمع رہا اس لیے کہ میرا یقین ہے اگر میری موت آئی ہے تو چوٹی سے بھی آ سکتی ہے اور اگر نہ آنی ہے تو اس سامپ کا بھی مجھے کچھ نقصان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرا نام عبدالقادر ہے میں قدرت والے خدا کا بندہ ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت والے خدا کا بندہ ہوں یہ یقین ہمیں آج چاہیے ایسے سامپ آج کل بہت سارے تختوں پر ویٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر ویٹھے ہوئے ہیں اور پھن نکالے ہوئے ہیں کہ ابھی تمہیں ڈھنک مار دیں گے ڈس لیں گے فلان کر دیں گے غوث پاک کے چانے والے ہو تو جمع رہو اور عالی حضرت فاضل بریلوی رضا تعالیٰ نو کا اشیر ہمیں حوصلہ دیتا ہے ہمت دیتا ہے میں بغداد کے سفر میں تھا ابھی دو مہینے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ علماء کی میرے سے وہاں ملاقات ہوئی جو دوسرے ملک کے تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں مسلسل ہمیں وہاں کی خبریں آتی ہیں بڑی عذیتیں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو ایسے حالات میں آپ کیسے آزادی سے بات کر سکتے ہیں اتنی تقریریں آپ کی آتی ہیں کھل کر آپ کیسے بات کر لیتے ہیں ایسے ملک میں رہ کر کے ہم نے کہا نہ ہمیں ہماری طاقت پر یقین ہے نہ ہمیں آس پاس کسی لیتا اور سیاست کا نہ کسی حکومت کا نہ کسی اقتدار کا سپورٹ ہے بلکہ ہمارا ایمان تو صرف اتنا کہتا ہے جو بریلی کے امام نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کیوں دبے کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا دربار غوث سے اگر کتے کی نسبت حاصل ہو جائے ہم نے تاریخ میں پڑا ہے وہ وقت کے شیر کو بھی چیر پھاڑ کر کے رکھ سکتا ہے اسی لیے آلہ حضرت نے اپنی نسبت کا ذکر کیا غوث پاک کے دربار میں اے سرکار بغداد تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے آپ کو پتہ ہے آوارہ مت رہنا آوارہ مت رہنا آوارہ کتوں کو منسپلٹی والے پکڑ لے جاتے ہیں یا انجکشن مار دیتے ہیں آوارہ کتے اور جس کتے کے گلے میں پتہ ہوتا ہے وہ نشانی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے آہ جس کتے کے گلے میں پتہ ہوتا ہے اسے نہیں پکڑا جاتا وہ نشانی ہے کہ یہ پالا ہوا ہے فالتو نہیں ہے پالا ہوا ہے کسی کا اس کو نہ منسپلٹی اٹھا کر لے جائے کیوں کوئی دوسرا پکڑے گا کیوں پتہ ڈالے گھوم رہا ہے پتہ ڈالے گھوم رہا ہے اسی لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے یعنی جو پتہ والے جو کتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں حشر تک میرے گلے میں رہے پتہ تیرا الحمدللہ آج ہمارے گلے میں قادری پتہ پڑا ہوا ہے اسی لئے ظالم دور سے دیکھتے ہیں اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں یہ بغداد کا کتہ غوث پاک سے اس کا کچھ نہ کچھ رشتہ ہے اسی لئے آلہ حضرت نے بریلی میں بیٹھ کر فخر کے ساتھ یہ کہا تھا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد بغداد کے جو کتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ میری قسمت کی قسم کھائیں گے بغداد میں رہ کر کے کیوں آلہ حضرت فرماتے ہیں ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرہ تیرا ہند میں رہ کر کے بھی دیتا رہوں پہرہ تیرا اسی لئے اے نوجوانوں یقین پیدا کرو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے آپ کی علاقے میں تو بہت چلتا ہے یو پی میں ابھی ہم بدوئی سے بدوئی کا کون سا ہے مادو سنگھ ہاں پروگرام کر کے نکلے ہماری کار والے ٹول سے نکال رہے تھے اکثر جگہ تو یہ حال ہے ٹول والوں کی کسی نہ کسی سے سورس لگے ہوئے ہیں ٹول والے سے یہ کہہ دیا فلان صاحب کی گاڑی ہے گیٹ ہٹا ہو ہم ٹول نہیں دیں گے ہوتا ہے نیتا جی کا نام لے لو فلان کا نام لے لو ٹول بھی ہٹ جاتا ہے کئی جگہ پولیس کے جرمانے اور وہاں کے چالان بھی چھوٹ جاتے ہیں کئی جگہ پکڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اور پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں میاں جب دنیا کی یہ آرزی سیاسی عہدوں سے تعلق پر تمہیں اتنا فخر ہوتا ہے اور تم دیکھ جو وہ یہاں چھوٹ جایا کرتے ہیں تو پھر جس کا تعلق دربارے غوث سے ہو جس کا تعلق شہنشاہ بغداد سے ہو پھر اسے یوں فخر کے ساتھ جینا چاہیے ایسے ویسے ٹول ٹیکس ماف کرانے والی طاقت نہیں ہے یہ بلکہ ہزاروں ابلیس بھی آ جائیں میری خاک چھان کر کے چلے جائیں گے اور میں اسی طرح جمع رہوں گا اس لیے کہ اس پیر کا مرید ہو جس نے کہا تھا اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہو وہاں اگر میرے مرید کا سطر کھل جائے تو میں یہی سے اس کا سطر چھپا دوں مہاں 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 یا رسول اللہ آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت میرے عزیزو آلہ حضرت آلہ حضرت آپ کے پاس بڑی طاقت ہے بڑی چیز ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ احساس نہیں ہو رہا ہے اس کی فیلنگ نہیں آ رہی ہے اور ہم نے دیکھا ہے جس کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ دربارے غوث سے میرا تعلق ہے بیٹھتے اٹھتے مدد کو یا غوث المدد کہتا بھی رہتا ہے بکارتا رہتا ہے تو پھر اس کو زمانے کے ان تمام تھپیڑوں سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے خوف نہیں رکھنا چاہیے آلہ حضرت نے دربارے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا تھا پتہ ہے الحمدللہ ہندوستان میں اکثریت قادریوں کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب فی الحال میں آپ کو کہوں چاہے وہ چشتی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو نقشبندی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو سہروردی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو لیکن فی الحال جتنے مرشید ہیں ان سب کے پاس قادری سلسلے کی اجازتیں ضرور پہنچی ہوئی ہیں کسی نہ کسی واسطے سے وہ غوث پاک تک پہنچی جاتا ہے جو بھی جس پیل کا مرید ہے سلسلے حقہ کے جو مشائخ ہیں کسی نہ کسی واسطے سے وہ غوث پاک تک پہنچی جاتے ہیں اور تمہارے لیے زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے کہ تم دربار غوث سے نسبت رکھتے ہو دربار غوث سے تمہارا تعلق ہے کیونکہ وقت کے مجدد اب قریب جنہوں نے جن کو پچپن علوم و فنون پر مہارت عطا کی وہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل برلوی فتاوہ رزویہ لکھا ہدائق بخشش لکھی قرآن کا ترجمہ کیا ہزاروں مسائل کا حل امت کو پیش کیا تقوی وطہارت الگ ہے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب میرے نبی پاک صلی اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے تھے اور وہاں پر اپنے وسیلے پیش کر رہے تھے تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں فتاوہ رزویہ لے کر آیا ہوں قبول فرما لیجئے ہدائق بخشش لائیا ہوں قبول کر لیجئے کنزل ایمان لائیا ہوں قبول کر لیجئے نہیں بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا دے وقت کے مجدد نے بھی جس کا وسیلہ پیش کیا وہ دربار غوث ہے بہرحال تمہارا یقین بڑھ جانا چاہیے اور خاص طور پر قادریوں کو تو فخر کے ساتھ جینا چاہیے فخر کے ساتھ جینا چاہیے اس لیے کہ عالی حضرت فاضل بریل بیر اللہ تعالی انہوں کے مرید خاص جمیل قادری انہوں نے اپنی منقبت میں بہت اچھے اشعار یوں کہے ہیں کہا ندہ دے گا حشر میں منادی قیامت کے دن ایک فرشتہ ندہ دے گا ندہ دے گا حشر میں منادی قادریوں کو کہاں ہیں قادری کر لیں نظارہ غوث آزم کا ان کا یہ یقین تھا کہ قیامت کے دن بھی غوث پاک رضی اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے اس پر ہمیں کاربند رہنا یقین انت تعلیمات غوث یہ ہیں ایک بھی بندہ ایسا مجھے لاکر کے دکھائی ایک روایت ایسی بیان کرتا ہو جس میں غوث پاک نے اپنی زندگی میں ایک نماز قضا کی ہو وہ تو بہت بڑے پیر سے آج کے جھوٹے دھکوصلے پیر نکلے ہوئے ہیں کچھ اچھے پیروں کی بات نہیں کرتا جو جھوٹے ہیں اور ایسے کہ تصور کی نماز پڑھنے والے ہمارے ساؤٹ سائیڈ میں ایسے بہت سارے نکلتے رہتے ہیں آٹھ دن میں ایک پیر پیدا ہوتا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ دن بر رات بر کووالی سنتے رہیں گے ادھر ازان ہوتی رہے نماز ہوتی رہے انہیں کچھ فرق نہیں پڑھتا مریدوں کو پوچھو کہ بھائی تمہارے پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے وہ تو مکہ میں پڑھتے ہیں ہاں وہ مدینہ میں پڑھتے ہیں نماز رہتے یہاں ہم ان سے اکثر یہی کہتے پھر کھانا یہاں کیوں کھاتے وہیں پر زمزم پی کر آجائیں جب پیر صاحب نماز وہاں پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھو شریعت کسی کے لئے معاف نہیں ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ پر جب نماز معاف نہیں تو دنیا کا کونسا پیر غوث سے بڑا ہے آج کونسا پیر ہے جو ان سے بھی بڑا ہونے کا دعویٰ خود رسول اللہ نے نماز قضا نہیں فرمائی وہ صاحب شریعت ہیں لیکن آپ اس بات کو یاد رکھو ایسا کوئی گمراہ پیر آئے تو ٹھوکر مار دینا تمہارا پیر وہی ہے جو تمہیں گمبد خزرہ تک پہنچاتا ہو تمہارا پیر وہی ہے جو تمہیں عشق رسول پیلاتا ہو یہ نہیں کہ اپنی دکان چمک باتا ہو صرف اپنے ہی گھر بھرواتا ہو کہ تمہیں لوٹ لوٹ کر اپنا راشن تو بھروا لیا تمہارا گھر خالی کا خالی رہ گیا وہ پیر نہیں ہے پیر وہ ہے جس کے پاس تم جاؤ تو لے نہ لے یہ الگ بات ہے اس کی جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہو رسول کی محبت پڑھتی ہو اس کے ہاتھ دو اور اس کے پیچھے چلو یہ نہیں کہ کسی پیر صاحب کے پاس بیٹھنے کے بعد دکانی یاد آتی ہو کہ ابھی بزنس اتنا بڑھانا ہے پیر صاحب کا اتنا ہے تو میرا اتنا ہونا چاہیے پیر صاحب کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس بھی یہ گاڑی ہونی چاہیے تم تو پیر صاحب کے پاس بیٹھ کر دنیا کی خواہشات پیدا کرتے رہے وہ پیر نہیں پیر ہے ایک بات یہ آدھ رکھو غوث آزم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے مرید ہیں حضرت احمد وہ کہتے ہیں میں غوث پاک کے ساتھ ان کی خانقہ سے باہر چل رہا تھا بغداد کے بازار میں اس وقت لوگوں کی بھیڑ آتی تھی غوث پاک سے ملنے کے لئے اس وقت حضرت احمد کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ آج حضرت غوث پاک کے ساتھ کوئی چل نہیں رہا تھا میں اکیلا ہی چل رہا تھا دل میں خیال آیا کہ آج پتہ نہیں لوگ آئی نہیں رہے سرکار عبدال قادر جیلانی کے پاک وہ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ادھر سے چار لوگ آتے گئے آتے لمبا ہو گیا کہ میں ایک کلومیٹر پیچھے پڑ گیا جو غوث پاک کے ساتھ چل رہے تھے بھیڑ بھار میں اتنے دور ہو گئے کہ غوث پاک بہت دور چلے گئے اور اس کے بعد یہ کہنے لگے خام مخام میں دل میں سوچا کہ اکیلا چل رہا ہوں پھر دیرے دیرے بھیڑ چھٹتی گئی ہٹتی گئی اور پھر حضرت احمد کہتے ہیں آخیر میں جب غوث پاک واپس اپنے خانقہ پر آئے تو میں اکیلا ہی غوث پاک کے پیچھے رہ گیا آپ نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور فرمایا احمد تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ آج شیخ عبدالقادر کے پاس کوئی بھیڑ نہیں ہے سن اللہ نے عبدالقادر کو یہ قدرت دی ہے جب وہ چاہے لوگوں کو جمع کرے جب چاہے لوگوں کو دور کرے وہ سپاک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ ہم مخلوق کے پیچھے نہیں ہیں خالق کے پیچھے دائریکٹ تعلق علماء زویل احترام سے ہے کبھی نہ دیکھیں کہ مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے اور خاص دور پر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات میں یہ ہے کہ آج ہمارے علماء کو جس چیز کی ضرورت ہے اکثر ہو یہ گیا ہے کہ مسجدوں میں امام ہیں کہیں کسی جگہ کے یہ ذمہ دار ہیں لیکن ٹرسٹی متولی صدر کمیٹی جماعت ایسے گھلے پہ پھندہ ڈال کر رکھی مولانا کو بولنا نہیں زیادہ زیادہ بولیں گے تو تمہیں کل نوکری سے نکال دیں گے اور بیچار مجبور علماء معاشی مسائل سے جوج رہے ہیں ٹھیک ہے صدر صاحب نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے اور صدر جاہل علماء پر حکومت کرتا رہتا ہے اور یہ بار بار دائریکشن دیتا ہے یہ مد بولو وہ مد بولو میں ان علماء سے کہتا ہوں سیدھے وہ صدر کا ہاتھ پکڑ کر کے کیوں نہیں ممبر پر کھڑا کرتے آج سے تُو ہی امامت کر تجھے سارے ڈائریکشن دینا آتا ہے تو پھر ایک امام کو گلام بنا کر کیوں چلاتا ہے خود ہی امام بن جا اور پھر میں علماء سے کہتا ہوں یہ تعلیمات غوث ہے کہ مخلوق کی طرف مت دیکھو کون آرہ ہے کون جارہ اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے ایسے ہزار صدر آئیں جائیں اللہ تمہارا رزاق حقیقی ہے آج اگر مسلح سے تمہیں ہٹا دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ رزق کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے نہیں دنیا والے ایک دروازہ بند کرتے میرا مولا ستر دروازے کھول لیتا بس علماء زویل اعترام کو یہ چاہیے کہ وہ حق بیانی پر قائم رہے اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے جگہ بچانی ہے اس لئے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو ہمارے اسلاف نے یہ نہیں کیا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت کا خلیفہ آیا اس وقت کا خلیفہ اور آ کر کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی سونے کے سکھے بھرے ہوئے تحفے میں پیش کیا کہ قبول کر لیجی آپ نے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں لے جاؤ اس نے پھر کہا کہ قبول کر لیجی شیخ عبدالقادر وہ خلیفہ وقت نظرانہ نہیں لے رہے دو بار کہا تیسرے بار اس نے خود غصے میں کہا آپ کو کیا غرور ہے نظرانہ آپ نہیں لیتے آپ کو غرور ہے وقت کا میں خلیفہ ہوں میری طرف سے نظر اور حدیعہ کو آپ ٹھکراتے ہے اس نے جیسے یہ زور سے کہا غوث پاک نے اس کی تھیلی لے لی کہا لاؤ اور لے کر اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا اس کو جیسے تھیلی کو نچوڑتے رہے غوث پاک خون ٹپکنا لگ گیا وہ حاکی میں وقت خلیفہ وقت دیکھ کر دنگ رہ گیا کہا اس میں تو سونے کے سکیتے خون کیسے آرہا ہے غوث پاک نے فرما یہ تُو نے غریبوں کا چوسہ ہوا مال جو جمع کیا ہے لوگوں کے مال پر تو آج کرسی جو بٹھایا ہے اگر مجھے تیرے اطرت رسول سے تعلق ہونے کا پاس اور لحاظ نہ ہوتا کیونکہ وہ اباسی خلیفہ تھا اباسی خلیفہ خون ہی خون ہوتا غش کھا کر گر گیا اس کے بعد جب وہ اٹھا تو سچے دل سے توبہ کیا غوث پاک رضی اللہ تعالی نے پھر اس کو اس کی جگہ پر معمور کیا اور پھر وہ اپنے وقت کا ایک پرہیز گار خلیفہ بن کر کے ثابت ہوا میرے عزیز علماء زویل احترام اگر مال کی طرف دیکھیں سکھے کی طرف دیکھیں پیسے کی طرف دیکھیں تو یہ دنیا کپ کا خرید لیتی ہے علماء اور اپنے جیب میں رکھ لیتی ہے اور اس کے بعد تمہارے اوپر ہنٹر چلتا ہے مولانا ایسا بولنا ویسا نہیں بولنا غوث پاک کی تعلیمات پر بھرنے والے ہیں ہماری جھولیاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دربار سے بھری جاتی ہیں اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو عزم ہے یہ استقلال ہے یہ علماء کے اندر بھی ہو عوام کے اندر بھی حق بیانی کے لیے کبھی کسی کا مو نہیں دیکھا جاتا ایک بات یاد رکھیں تعلیمات غوث میں یہ ہے حق بولنے کے لئے کسی کم ہو نہیں دیکھا جاتا آج حکومت ان کی ہے تھوڑا سا ان کو بھی رازی کر لیں ان کو بھی رازی کر لیں سب کو رازی کرنے کے لئے کچھ لوگ چلتے ہیں کچھ لوگ جانتے بیچارے پرائیم منسٹر کی شان میں کسیدے بھی پڑتے ہیں آئیے رازی ہو جائیں گے تو تھوڑا بہت پیچھے سے مال بھی پہنچا دیں گے یہ فضلہ کھانے والے مولوی ہر زمانے میں کچھ علماء عصو ہوتے ہیں انہوں نے ایسے تخت پر بیٹھے ہوئے ظالموں کی تعریف میں پڑتے ہیں میرے عزیز ہو اسی لئے ہم بریلی کے امام کے پیچھے چلتے زندگی بھر اس امام نے کبھی کسی کی تعریف میں کلب نہیں اٹھایا بلکہ نانپارہ کے ایک صاحب آئے تھے اور کہا تھا ہمارے ہاں ایک سیٹ صاحب ہیں ان کی شان میں آپ تھوڑی سی نظم لکھ دیجئے مولانا احمد رضا صاحب ہم لے کر جائیں گے تو ہمیں انعام دیں گے تو کیا عالی حضرت نے سیٹ صاحب کی شان میں کچھ نظم لکھ دیا شعر اور شاعری کر دیا نہیں جلال میں آ کر کلم اٹھایا اور کہا تم اپنے سیٹ صاحب کی تعریف پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جان مو میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں اس بریلی کے امام نے جب بھی کلم اٹھایا ہے ایرے غیرے نکتو کھرے کی تعریف میں اپنا کلم پلید نہیں کیا جب تک لکھتا رہا ان کا کلم صرف مکین گمبد خزرہ کی تعریف میں لکھتا رہا اس زمانے میں بھی بھوکنے والے بہت سارے تھے جو حضور کی شان میں توہین کر رہے تھے وہ انگریز کے پٹو تھے وہ حکومت وقت کے دلال تھے انہوں نے حضور پاک کی شان کو گھٹانا شروع کیا تھا کبھی پیٹ پیچھے کا علم نہیں نبی کو کبھی دیوار پیچھے کا علم نہیں نبی کو کبھی پاگلوں اور بچوں کے برابر علم ہے نبی کو یہ سب جملے ان کے چھپے ہوئے نہیں آج بھی چھپے ہوئے ہیں میرے پٹو ہیں میرے ساتھ کیا کر لیں نہیں حق بیان کرنے کے لیے آل عزت کا کلم اپنے ہی گھر سے اٹھا اور کہا یہ بھوکتے ہیں میرے نبی کی شان میں تو بھوکے لیکن ہم تو آج عقیدہ یہ دیکھ کر جائیں گے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابش ہے اے جان جام میں جان تجلہ کہوں تجھے تیرے تو عیب تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے میرے عزیزوں ہم یوں ہی نہیں چلتے ہم حق علماء کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں بریلی کے پیچھے آج پوری دنیا بھاگ رہی ہے کیوں اس لیے کہ یہاں کا کلم بکتا نہیں ہے یہاں کلم پیسے کھاتا نہیں ہے یہاں کلم غلامی نہیں کرتا ہے اس لیے آج وہ جو پٹھوتے انگریز کے انہوں نے کیا کیا گستاخیاں کی تھی وہ لوگوں کو آج یاد نہیں یاد ہے حضور کی شان میں کیا کیا بکواسیں کی تھی ہمارے علماء بول بول کر یاد کر آئے ہوں گے ورنہ تو عوام کو تو یاد ہی نہیں لیکن حضور کی تعریف کرنے والے امام احمد رضا خان کا ہر شیر بچے بچے کو یاد رہتا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک جاؤ کسی بھی مسجد میں جہاں کوئی تعصب نہ کرتے ہو فجر ہو جائے یا جمعہ کی نماز ہو جائے آنکھ بند کر کھڑے رہو تو صدائیں گونجنے لگتی ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلا شم بز میں ہدایت پہ یہ ہندوستان کی بات نہیں مصر میں بھی میں نے دیکھا ہے مصر کے لوگ عربی دان ہیں ایجپشن ٹوٹل عربی مادری زبان ہے ہم ایک جگہ محفل میں ہر جمعہ جایا کرتے تھے اس بزرگ میں بڑے علماء کو بلا کر کئی مرتبہ محفل ہیں کی ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے مولود شریف کی محفل ہوتی تھی میلات شریف ختم ہونے کے بعد جو شیخ ہے اس محفل کے وہ ہماری طرف دیکھتے اور کہتے وہ عشق کی بولی ہے اسی لئے میرے عزیز او عالی عزت فاظل بریلوی رضی اللہ تعالی انہوں کے لئے سچ کہا گیا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھے بٹا دیئے ہیں اور ہم اسی لئے ان کی عزت کرتے ہیں کیوں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی کیا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی سیدی عالی حضرت پہ لاکھوں سلام اس نکتے کو ہمیشہ سمجھ کر چلو بکنے والے تمہارے قائد نہیں ہوتے ہماری قوم آج بھی پسند کرتی ہے کیونکہ ہم حسینی کردار کو پسند کرتے ہیں یزیدی کردار کو نہیں پسند کرتے پسند کرتے کوفہ میں بہت سارے لوگ تھے جو ابن زیاد کے آنے کے بعد سمجھوتا کر کے اس کی جماعت میں چلے گئے اس کے چانے والے کوئی ہیں یہاں پر سمجھوتا کرنے والے کسی بھی اس وقت کے قائد کے چانے والے ہیں یہاں پر نہیں مولا حسین کا چانے والا باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی حق بولنا سیکھو اور حق پر جمع رہنا سیکھو یہ تعلیمات غوث آزم ہے جیسے بھی اوقات آئیں آپ کو پتہ غوث پاک رضی اللہ تعالی جس وقت بغداد میں آئے تھے اس وقت تو حال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی تعالی نمہ کا نام لے کر کوئی فضیلت بیان کرتا تو اسے کوڑے مارے جاتے شیعہ لوگوں کی کسرت تھی غوث پاک جس وقت بغداد میں آئے تھے مارے جاتے تھے حضرت عمر سے نفرت کرنے والے بہت سارے شیعہ تھے اس وقت ایسے زمانے میں کیا غوث پاک رضی اللہ تعالی نے اپنی زبان بند کر کے رہ رہ تھے چھپ چھپ کر کے رہ رہ تھے نہیں جامعہ مسجد میں جب آپ نے درس شروع کیا تو شیخین کی فضیلت سے ہی شروع کیا اور اپنا سکہ ایسا بٹھایا چند سالوں کے بعد تو وقت بغداد کے وقت کا خلیفہ بھی غوث پاک کے مریدوں میں شامل رہا اس سے یہ بات سمجھ کر چلو حالات زمانہ جیسے بھی ہوں لیکن اسلام نہیں بدلا جائے گا میرے مصطفیٰ کی شریعت نہیں بدلی جائے گی ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کریم کی شریعت کو من و ان بیان کیا جائے بھی ڈرتے کہ مفتی صاحب ایسا بولن کل میڈیا میں آ جائے گا اور پھر ہم کو آتنک وادی بنا دیا جائے جائے گا میں ان سے کہتا ہوں تمہارے سرٹیفیکٹ کی کوئی ضرورت نہیں تم جتنا بھوکنا بھوک لو میں آپ سے پوچھتا ہوں جہاد کی ڈیفینیشن اگر ان ظالموں نے بدل رکھی ہے تو کیا تم چھوڑ دوگے مثال کے طور پر تم جس گھر میں رہتے ہو اس گھر کی چوکھٹ کو اگر کوئی آ کر گندہ کر جائے تو گھر چھوڑ کر بھاگو گے نہیں دھلو چوکھٹ کو صاف کر لو آج ان ظالموں نے جہاد کے لفظ میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی صیرت ختم ہو جائے گی مدینہ کی زندگی حضور کی کیسے بتاؤ گے بدر کیسے بتاؤ اہد کیسے بتاؤ گے خندق کیسے بتاؤ گے تبوک کیسے بتاؤ گے یہ سب غزوات میرے آقا کی زندگی کی ہیں اس لفظ سے ڈر کر بھاگتے رہوگے تو کل یہ تمہیں نماز چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے لفظ نماز بھی چھوڑ دو پھر تیسرے دن قرآن کا لفظ بھی ہٹا دیا جائے گا اس لئے میرے عزیز ہو حالات زمانہ جیسے بھی آئیں اسلام سچا ہے یا نہیں اسلام سچا ہے یا نہیں اس کی تعلیمات سچی ہیں یا نہیں تو پھر اس کو بتانے میں کوئی ہمیں مزائقہ نہیں ہونا چاہیے کوئی حرج اور ڈر نہیں ہونا چاہیے عالی حضرت نے ہمارے دلوں سے خوف نکالا اور فرمایا ہے خوف نہ رکھ رزا زرہ تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رزا زرہ تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے عزیز آن گرامی وقار کل کو آپ میں سے کوئی امت سمجھ نہ کہ مولانا بہت بولتے تھے اور پولیس نے ان کو پکڑ دیا اور قید کر دیا مجھے اس کوئی فکر نہیں ہے کل کو گرفتار کرتے فانسی پر چڑھاتے ٹکڑے کرتے سب کے لئے تیار ہیں اس لئے کہ جب میرے مصطفیٰ کے قدموں میں سر رکھی دیا ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کرو آپ پر چڑھا دیا گیا عمر قید کی سزا ہو گئی جیل میں چلے گئے فلا ہو گیا کچھ بھی ہو جائے ہم ہر چیز کے لئے تیار ہیں اس لئے کہ ہم جھوٹی باتیں گھڑ کر کے نہیں بول رہے ہیں میرے مصطفیٰ کی شریعت بیان کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ سلام کی محبت تمہارے درمیان بانٹ رہے ہیں اگر ہم سے کوئی بھی چیز اس طرح کی دنیا نے آزمائش میں کر ڈالی تب بھی سمجھنا اسلام وہ اسی پھلتا پھولتا رہے گا مجھ جیسے ہزاروں سلمان آئیں گے اور چلے جائیں گے لیکن میرے مصطفیٰ کا دین صبح قیامت تک چمکتا رہے گا چمکتا رہے گا کیونکہ ایسے حالات پہلے ہو چکی علامہ کفایت علی کافی رمت اللہ نام سنا مراد آباد شہر کے ایک بڑے غیور عالم دین انگریز ان سے بڑے نفرت کرتے تھے ان کی زبان میں اللہ نے اتنا اثر آتا کیا تھا ہزاروں کا مجموع صرف ایک جملہ سننے کے لئے آ جاتا انگریز نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تین ہزار انگریز مل کر کی کفایت علی کافی صاحب کو پکڑے تین ہزار اکثر ایسی ہی ہوتا ہے ایک شیر کو پکڑنے کے لئے تین ہزار کتوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ وہ محمد عربی کا شیر ہے پکڑ کر لائے گرفتار کر اندر لائے گورنر ہاؤس میں لا کر ان سے کہا گیا کہ اپنی زبان بدل ڈالو انگریز کی حمایت میں بیان کرو تمہیں عہدہ بھی دیں گے وزارت بھی دیں گے کوئی منسٹری دے دی جائے گی اور ماہانہ وزیفہ بھی کی فائت علی کافی رمت اللہ نے فرمیا میرا دین اتنا سستہ نہیں ہے میرا دین اتنا سستہ نہیں ہے تو انگریز نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ ہماری مہنگی چیز کو قبول کرنے کے لئے کہا کیا ہے سزا کیا دی پتا ہے انگریز نے ستری کو گرم کافی کے جسم پر لگاتے تھے انگریز اور چمڑی جل جاتی تھی رات کے وقت اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑک جاتے تھے یہ لامہ کفایت علی کافی کا صبر استقلال کیسا سات دن تک مسلسل یہ انگریز ان کے جسم پر استری پھیرتے رہے نمک چھڑکتے رہے سات دن کے بات بھی پوچھتے رہے تو پہلے دن جو جواب تھا وہی آج کے دن بھی جواب زمین تل سکتی ہے محمد عربی کا قول نہیں تلے گا اس لیے کہ وہ سچا غلام ہے اس کے بعد انگریز نے کہا اس سے مہنگی چیز قبول کرنے کو تیار ہو جاؤ کہا کیا ہے کہا پھانسی ہوگی کہا خوشی ہے مجھے مراد آباد شہر کے چوراہے پر پھانسی کا پندہ لٹکایا گیا علامہ کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے لوگ انگریز لے کر آئے اس وقت بہت سارے لوگ وہاں کھڑے تھے یہ نظارہ دیکھنے کے اس کو پکڑ کے اندر کر دو ختم ہو جائے گا اس کو پکڑ کے ایک چراغ بجھاؤ مولا سو چراغ روشن فرماتا ہے کفایت علی کافی کو پکڑ کر کے لائے گیا اور پھانسی کے پھندے پر لے جائے جا رہا تھا دنیا دیکھ رہی تھی انگریز نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ لوگوں کے آخری خواہش ہوتی ہے بیوی سے مل بچے سے مل ماں سے مل بھائیوں سے مل جائداد کی وسیعت کر لوں نہیں اللہ میں کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علی عاشق رسول تھے کہتے ہیں آخری خواہش صرف اتنی ہے کہ ایک بار میں نات رسول پڑھ لوں جانے سے پہلے ایک بار رسول اللہ کی نات پڑھ لوں کہا گیا کہ تم پڑھ سکتے ہو ادھر فانسی کا پھندہ لٹک رہا ہے ادھر کفایت علی کافی لوگوں کی طرف دیکھ کر رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلس و کمخواب